اپنا حسن کہہ رہے ہیں کہ پھر پلانسی ہے کیا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس میں ڈرتے کیوں ہیں بھاگتے کیوں ہیں سارے اس بات سے زمان پاکے پھر نومی ہوا تھا جب وہ سلشاہ بغیرہ جو نومی ہوا تھا آپ اس بات پر قرآن اٹھا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں لفافہ اور صحافی حسن عیوب نے جب پی ٹی آئی پر تنقید کی کہ ان کا پلانسی ایک اور نومی کی طرف اشارہ ہے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان عزر صدیق نے حسن عیوب کی ایسی کلاس لگائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے حسن عیوب اور عزر صدیق کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا بتائیں پلانسی کیا آپ کا اچھا آپ بتا دیں چلی یہ میرے والا نہیں ہے تو آپ بتا دیں کیا پلانسی ہے خواجہ ازارولو صاحب سے بڑا پیار ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف پہ اس طرح کے الزامت لگانا بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے پورا تین ساڑھے تین سال حکومت کی اور انہیں ساتھ بیٹھ کر کوئی ایک جگہ بتا دیں کوئی ایسا کام کیوں پاکستان تحریک انصاف نے جب پاکستان تحریک انصاف کو کسی کورٹ سے سزا ہو جائے گی تو پھر بات کریں گے ابھی اس وقت اچھا نہیں لگتا اس طرح کی باتیں کرنا ملک میں ہامانگی پیدا کریں ملک کو آگے لے کے جائیں اس طرح کی باتوں میں کر کے ملے گا کیا آپ سب چاہتے ہیں آئیں demand کریں tradition commission من آئے اس کا ایک commission من آلیں اس میں بیٹھ کر تیع ہو جائے گا اس میں ڈرتے کیوں ہیں بھاگتے کیوں ہیں سارے اس بات سے پھر ہم کہہ رہے ہیں اوپن مائنڈ ہو کے کہہ رہے ہیں کیا ہیں اس کی باقاعدہ بنائیں اپنے آپ سپریم کورٹ کے ججز بلا لیں پانچ سے ملانے ساتھ اپنی مرضی کے ملانے چاہے کوئی فرم نہیں بڑھتا ہے ملٹری کورٹ بن گیا آپ کا کیا خیال ہے ملٹری کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا بھائی بہت بڑی باضی ہے judicial commission کی بات ہو رہی ہے judicial commission اور trial میں اب تک کیا کر لیے آپ نے میرا judicial commission بنائیں پھر مجھے آپ عدارہ دے پیش کریں جیسا جرم کیا اس کی مطابق سے وہ ہے نا punishment ہے سدا ہے وہ میرے ساتھ demand کرنا judicial commission بنائیں میں نے روکا ہے آپ کو میں تو کہہ رہا judicial commission بنائیں تحقیق کریں اس کی دیکھیں آپ جسے میں آجاتے ہیں عزر صدیق صاحب میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو میں نے کہا وہ plan c نہیں ہے تو مہترم آپ بتائیں پھر plan c کیا ہے تقوری کے لیے دلائے کر رہا اس بات کو سارا کچھ چھوڑ کر اس طرف کھڑے ہو گئے پچھلی باتوں کو بھی سب بھول بھول کے لیکن وہ لیکن پی ٹی آئی ہم سے کئی گناہ زیادہ آگے گئی ہے چاہے وہ ملکی فورمز پہ سر سوال تو سن لو عزر صاحب تُسیہ آج سوال بھی نہیں کرن دے رہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو ان کی بات کو ذرا سمجھے گا وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے آگے کا کام ہو گیا ہے core commander house سے لے کے GHQ اٹیک سے لے کے انٹرنیشنل اور یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ انٹرنیشنل فرنٹ پر جس کے سامنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں دوسرا عزر اپنا حسن کہہ رہے ہیں کہ پھر plan C ہے کیا دیکھئے میں ایک بتاؤں آپ کو اپنا نا آدل مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے خاجہ صاحب کی اس الفاظ کے اوپر یعنی خاجہ صاحب کی الفاظ واپس لے لیں چاہیے اس بات پر کس بنیاد پر بتائیں کیا ہے میڈے صاحب کے پاس کہ پاکستان تحریکی انصاف کہاں تک چلی گئی ہے بھر ٹھیک ہے کچھ کارکوران نے اپنے طور پر ایکچن لیا اس کے خلاف کام کریں آپ ابھی تک تو کسی کورٹ نے کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آسکی جا یہ ثابت کیا ہو کہ پاکستان تحریکی انصاف کا یہ کوئی plan تھا بلکل پاکستان تحریکی انصاف نے ڈسون کیا ہے نو مہین کے حالے سے بلکل اون نہیں کیا ہے اور بار بار ہم یہ کہتے آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو بار بار آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں اور اچھا چاہتے بھی ہیں تو آئیں ڈیمانڈ کریں ہمارے ساتھ کہ جنویشن کمیشن منا لیں اس کی انکوائری کرا لیں ایک انڈیپنڈنٹ فورم پہ آجائے بات تو حج گیا اس میں اس میں ڈھار اور خوف کس بات کا ہے بجائے ہے کہ سارا کچھ سچ سامنے آجائے اب دوسری بات آئیں پلان سی بلکل نہیں ایسا ہے پلان سی کیا ہے پلان سی ہے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں اور دیکھئے گا آپ گلی محلے میں ہمارے جس طرح کی اور دوسرا یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ خود اپنے کیس کی نگیشن کر رہے ہیں کہ انتخابی نشان لے جانے کا مطلب ہے پارٹی پہ بین ہو جانا بلکل پارٹی پہ بین نہیں ہے پرولٹیکل پارٹی آج بھی موجود ہے اور تمام کینڈیڈر با قائدہ نومینیشن پیپر میں نے بھی داخل کیا تو نومینیشن پیپر میں نے لکھا تھا کہ پی ٹی ایسے برای تعلق ہے سر آپ انگلینڈ سے آئی تھے ہم سوچ رہے تھے آپ کنٹیس کریں گے الیکشن ہم تو انگلینڈ میں بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے تھے آپ کہتے تھے میں آؤں گا الیکشن لڑوں گا یہ کس نے آپ کی خلاف سازش کی ہے میں نے تو آپ کو واضح کہا تھا کہ میں آکے الیکشن لڑوں گا میں آؤں گا پاکستان میں نومینیشن پیپر داخل کروں گا اور میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ پاکستان تحریکین صاحب میرٹ میں تکٹے دے گی ایک منٹ جی ایک منٹ جی ازر صدیق صاحب مجھے آپ بتائیں آپ ہر بات پر قرآن پاک لے کر آتے ہیں ایک منٹ ازر صدیق صاحب آپ ہر بات پر قرآن پاک لے کر آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میں نے جو سنا ہے کہ امیر نیازی صاحب نے جو ہے وہ اپنے ٹکرز دی ہیں اپنے منٹ جو ہے وہ چانے والے بندوں کو کوئی مارٹ نہیں تھا بقول کچھ لوگوں کے کہ انہوں نے پیسے بھی کھائے ہیں آپ اس بات پر قرآن اٹھا سکتے ہیں آپ بات کریں دیکھیں میں بات بتاؤں آپ کو میرے پاس تو یہ مصدیقہ اطلاعات ہیں انکواری کرانے کی اس پر کیونی برواز ہے جوڈیشن کمیشن آپ آپ مجھے یہاں بات کر لے دیکھیں ایک بڑی واضح ہے دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے میرے علاقے میں اندر ایک آدمی نے بڑے عرصے سے کام کر رہا اس کا نام وسیم کا عادرہ میند کی ہے اس نے اور میں بجے پتہ ہے میں علاقے میں گیا ہوں میں نے جا کے اس کا کام دیکھا تو میں نے میں آپ کو سمجھتا ہے نہیں اس کا بلکہ میں جا کے لرسکو میں نے ہم نے الیکشن جیدنے کے لیے لڑنا ہے صرف یہ نہیں کہ میں ایک وقین ہو الیکشن لالو میرا ٹیمپرامیٹ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن میں نے جو باتیں کہی تھے میں دیکھیں اس بات کو میں ماننا ہوں اور پارٹی نے فیصلہ بلکل ٹھیک کیا ہے دوسری جہاں تک بات ہے اس طرح کے الزامات پیسے لینا یہ کرنا اس طرح کے الزامات آتے رہتے ہیں اس کی کسی سٹیج میں اگر انکواری ہو جائے تو کوئی ارج نہیں ہے تو سر آپ سمجھتے کہ جن کو آپ کی جگہ ٹکٹ دیا ہے وہ آپ سے اچھا میرٹ ہے اور اگلی بات جو ہے دیکھیں بڑی سیری سی بات ہے قانون اب تعلیم ہم بھی ہے جہاں تک دیکھیں نو مہی کے واقعے کی پرزور بزحمت ہے نو مہی سے پہلے عمنار خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمنار خان کا تو نو مہی تو اب آیا ہے نو مہی سے پہلے کیا ہو رہا ہے پچھلے ڈیرھ سال سے دو سالوں سے کیا بھو گدر ہے عمنار خان پھر آپ صرف یہی نہیں ہیں پھر آپ جائیں تو صحیح نہ آگے توشاہ خانہ لے لیں توشاہ خانہ میں بجائے صرف عمران خانی ہے توشاہ خانہ میں باقی لوگ نہیں ہیں میں نے 1990 سے آگے سارا ڈیٹا سارا نکلوایا ہے صرف عمران خانی ہے یعنی اس کی ویلیویشن کانسے کرا لی وہ ایک ملازم وہ ملازم کا ایک وہ اپنا دبائی میں کوئی جیلور کے پاس وہ خود آ رہا یار بدا آگمنا ہے سائیفر کے کیس میں جانتا بات ہے وہ دیکھیں آدم خان کا بیان بڑی اہمیت کا عامل ہے آدم خان نے آکے بڑی ازاد کے ساتھ بتا دیا کہ باہر کاغذ تھا دوسرا انہوں نے کہہ دیا گم ہوا تھا گم جب مراد ہے ملا نہیں تھا وہ پرائیم ایسٹر آفیس سے باہر جانے کہا تو کئی کوئی نہیں ہے اور وہ اگر پرائیم ایسٹر آفیس میں آگے پیشلوکیٹ ہو جائے تو وہ رولز مقیدہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا تو وہ بھی جرم کوئی نہیں ہے تو یعنی یہاں ہم بیٹھ کے دیکھیں خواب اچھا دیکھ رہا دن میں کہ جناب ایسا ہو گیا حضر صدیق صاحب آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ بانی چیئرمن تحریک انصاف فلان جنوری کو باہر آ جائیں گے تو وہ جنوری کی تاریخ گزر گئی وہ باہر نہیں آئے ابھی آپ ابھی آپ جو ہے وہ کیا اس پر شرمندہ ہیں شمبل ہمارے پاس آ جائے گا عمرہ خان صاحب کی سائفر میں زبانت ہو چکی ہے عمرہ خان صاحب کی توشہ خانہ میں ہو چکی ہے یہ نو میری والے واقعے سارے باد میں ڈالے یہ نیاب کی کیسوں میں سب میں آپ نے ڈال کے زبردسی اندر رکھ لیا یہ کوئی طریقہ ہے پانچ اگستیں ہیں یہ ساری انکوائری انویسکیشن جب گرفتارتے ہو سکتی ہیں آپ سنلیں آپ میں آپ کو چھبیس جنوری کی دے رہا ہوں آٹھ فرمی سے پہلے عمرہ خان صاحب بائر ہوں گے اور چھبیس جنوری تک جو آج میرے ساتھ اکسٹرالوجی سے بیٹھے ہوئے تھے اس نے میری سبات تو سیکنڈ دیا ہے اب کسٹو رہ گیا گیا ہے عمرہ خان صاحب ہے گیا ہے گیا کچھ بھی نہیں رہ گیا نو میہ کے باقی میں باقی لوگوں کی زبانتی ہوگی تو عمرہ خان صاحب تعلق کوئی نہیں وہ گرفتار کے بڑی بزاد کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا عادل دیکھیں بات بڑھئے میرے پر بات کریں میں آپ کو 1990 سے ہفتہ کہ میں نے دیٹا سارا میرے سامنے پڑھا میں نے پورا پبلک کرایا اس میں دیکھ لیں بی ایم ڈی وی کیا گاڑی آئی سبات خواہد صاحب کہہ رہے نا آپ کر لیتے نا ساڑھے تین سال میں حضور وہ تو پبلک آپ ہوئے آکے وہ تو پبلک دو ہزار بائیس میں آکر ہوئے ہیں دوزار اکیس میں پبلک نہیں ہوئے تو کر دیتے ہیں پبلک سیر اس میں بھی کیا مسئلہ تھا یہ کونزی راکٹ سائن 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 آپ نے حسن عیوب اور عزر صدیق کی گفتگو سنی عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ بار بار نو مئی کا ذکر کرتے ہیں مگر ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نو مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ جوڈیشنل کمیشن کیوں نہیں بناتے جوڈیشنل کمیشن کے ذریعے سب کچھ سمنے آ جائے گا مگر حکومت باقی سارے کام پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے مگر جوڈیشنل کمیشن کی طرف یہ کیوں نہیں جاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سارے بے نکاب ہو جائیں گے اس نو مئی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جوڈیشنل کمیشن کے ذریعے سارا کچھ سمنے آ جائے گا عزر صدیق نے کہا کہ عمران خان 26 فروی کو انشاءاللہ باہر ہوں گے کیونکہ توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس دونوں ہی اڑ گئے ہیں عزر صدیق نے کہا کہ نو مئی والے سارے ملزمان باہر ہیں ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں مگر عمران خان جو اس دن جیل میں تھے ان پر نو مئی تو بنتا ہی نہیں مگر اس کے باوجود ان کی زمانت نہیں ہو رہی عزر صدیق نے کہا کہ نو مئی تو اب ہوا ہے زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا اس وقت کیا نو مئی ہوا تھا عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ سارا کچھ ایک پلیننگ کے تحت کر رہے ہیں اور ان کی شروع سے پلیننگ تھی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد الیکشن کرانے ہیں اور یہ سب کچھ ایک پلیننگ کے تحت ہی چل رہا ہے مگر عمران خان بہت جالد رہا ہونے والا ہے اور جیت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہی ہوگی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ